اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں وینس اٹلی سے سوال آیا ہے نام ہے عابد کا سوال یہ ہے کہ تحجیت کا وقت کب سے لے کب تک آیا حضب اللہ منظورت آنے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ربیش ورالی صدری ویسی لی امرحل اللہ حلل اللہ تتملے سانی یا فوق آرے دیکھیں جو چہادت کا وقت ہوتا ہے ہر ملک میں ایک ٹائم کا حساب ہر کنٹری کا الگ الگ ایشا کا ٹائم ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو جو تحجیت کا وقت ہے جہاں پر ایشا ختم ہوتی ہے جو ہم یہ تین ویتر پڑھتے ہیں ایشا کے بعد اچھا جو لوگ تحجیت نہیں پڑھتے ان کے لیے ہے کہ وہ ایشا کے نماز کے بعد تین ویتر پڑھ کے سو جائیں لیکن جن لوگوں کو تحجیت کی عادت ہے وہ لوگ جو تین ویتر ہیں یا تو وہ ایشا کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا وہ تحجیت کے بعد پڑھ سکتے ہیں اب جو تحجیت کا جو وقت ہے یہ ایشا سے لے کے جو آپ سمجھیں کہ جو فجر کے ٹائم تک ہوتا ہے اس ٹائم کی دوران میں آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میجورٹی ٹائم تھا زیادہ تھا وہ ایک راکمینڈ ہے کہتے ہیں کہ تھرڈ پارٹ آف دا نائٹ اب آپ اس کا جو ایک ٹوٹل ٹائم ہے جیسے بارہ بجے سے لے کے اگر بارہ بجے سے لے کے رات کے بارہ بجے تک ایک ٹائم ہے تو اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اس کا جو جو میڈل والا ٹائم ہے وہ ہے چھ بجے چھ بجے سے لے کے بارہ بجے تک نیکس ٹائم ہاپ کیا ہوگا اوڑمس لیکس سیون ایڈ ہاپ تو اس طرح تحجیت کا جو ٹائم بنتا ہے جو تیسرے حصے میں دیکھا جائے تو تقریباً سات بجے ہیں سمتنگ لائک دیٹ بنتا ہے اس طرح راکر ایشا رات کو راکر آڑ بجے ہوتی ہے اور صبح پجر پانچ بجے ہوتی ہے تو اس میں آپ ٹائم کی کمپیریشن کر کے دیکھیں کہ اس ٹائم کا جو ہاپ ہے کتنا ہوگا اور جو تھرڈ پارٹ ہے یہ کتنا ہوگا اس تھرڈ پارٹ میں آپ زیادہ راکومنیڈ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تحجیت کا ٹائم اپنا انہوں نے کانفرم کیا ہوتا ہے زیادہ اسی ٹائم پڑھتے تھے لیکن تحجیت کا ٹائم آپ ایشا کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ تحجیت پڑھیں کیونکہ جو تحجیت پڑھنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوشنورتی حاصل کرنے کے لئے یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبت رکھنے کے لئے جو لوگ زیادہ عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ mostly in the middle of a night ہوتے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ ہم ابھی پڑھ کے سو جائیں تو اس وقت یہ بھی تحجیت قبول ہو جائے گی ٹھیک ہے تحجیت تو قبول ہو جائے گی لیکن جو ایک ایک سننا کا ٹائم ہے وہ ہے کہ آپ سو جائیں ایشا کے بعد اور in the middle of a night یا جو تھرڑ والا حصہ آپ تب اٹھ کے نماز تحجیت کی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس نماز بالکل ٹائم نہیں بچا اور اگر آپ سو گئے ہیں اور فجر کے وقت اٹھیں اگر تحجیت اگر فجر کا نماز کا وقت شروع نہیں ہوا تو اسے سمجھیں کہ آپ پانچ من پہلے ہی ہیں دس من پہلے بھی اٹھ گئے ہیں پندرہ من پہلے بھی اٹھ گئے ہیں آپ سمجھیں کہ جو تحجیت کا ٹائم ہے it is still available for you کہ آپ کم سے کم دو رکعات بھی پرفارم کر سکتے ہیں فجر سے پہلے لیکن فجر سے پہلے آپ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اگر فجر کے ٹائم بھی اٹھے ہیں تو آپ پھر بھی دو رکعات تحجیت کی نیت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ یہ چیز کو ایک ریگولر مد بنائے کہ میں نے عشاء کے بعد تحجیت پڑھنی ہے اور فجر کے ٹائم تحجیت پڑھنی ہے کیونکہ تحجیت کا جو ٹائم ہے it is in the middle of a night ہے یہ نہ تو عشاء کے بعد راکمینڈ ہے نہ فجر کے ٹائم راکمینڈ ہے وہ تب ہے کہ کوئی وجہ ہو یا کوئی سیریس میٹر ہو اور آپ اس چیز کا ریگولر مد بھی بنیں کہ فجر میں تو اٹھنا ہی ہے چلے ٹیک ہے اسی وقت میں تحجیت پڑھ لوں گا اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ جو ایک ٹائم دیا گیا تحجیت کا وہ ہے in the middle of a night جیسے صورت مزمل کے اگر آیت پڑھی جائے تو اس کی جو پہلی آیتیں ہیں اس میں تحجیت کا ذکر آتا ہے یا ایوہل مزمل اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیتیں ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی اچھا عام مسلمان کے اوپر پانچ وقت نماز پھرستی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پر چھے وقت نمازیں پھرستی اور اللہ تعالیٰ نے بقاعدت اور پر صورت مزمل میں ان کے لئے بیان کر دیا اور اس کے علاوہ صورت اسرہ میں بھی اس کے بارے میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن دیا ہے کہ واضح رات میں اٹھ کے اپنی عبادت کریں یہ ان کے لئے زیادہ ہے بکوز اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقام محمودہ کا ایک وعدہ کیا ہے جیسے ہم ہر آزان کے بعد دعا پڑھتے ہیں جو کیونکہ ہم کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ہم ان کی محبت میں اور ایک زیادہ عبادت کرنے کے لئے ہم بھی پڑھتے ہیں اس لئے جو بہتر طریقہ ہے تو ہم اسی طریقے سے پڑھیں جس طرح سلاللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ ہے ان دے میرل آف آ نائٹ ینکہ ہم اشہ کے بعد اپنی اپنی روٹین بنائیں یا بالکل ہی اپنا ایک ٹائم بنا لے کے نئے میں خجر کے ٹائم ہی پڑھوں گا اس کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم ہے ان دے میرل آف آ نائٹ سلاللہ علیہ وسلم پڑھوں گا موسیقی